بلکم ٹو زوفیا ویلوگز اچھا جی اس کے لئے ہمیں چاہیے جی اگ وائٹ مطلب کے انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے وہ اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون کون فلار اور ادھر ہمارے پاس ہیں آلو ان کو ہم نے ان کے سلائس بنا لیے اور ان کو آپ نے بہت ہی بریق بریق ان کے سلائس بنانے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور اب ہم ان کے اوپر سپرنکل کر دیں گے جی کون فلار ایک جو رو ہے آلووں کی اس کے اوپر آپ سپرنکل کریں گے کون فلار اور اس کو سپریڈ کر د دیں گے آلو کے ہر ایک سلائس پر کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد جو دوسری جو آلووں کی لیئر ہے جو دوسری سائٹ پہ جو آلو پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ لگائیں گے جی اگ وائٹ اور اس کو بھی برش کی مدد سے اس کے اوپر سپریڈ کر دیں گے کونر پہ سینٹر پہ جہاں پہ بھی جی اور اس کے بعد جو کون فلار والا جو آلو ہے جس کے اوپر ہم نے کون فلار لگایا تھا اس کو آپ دوسری لیئر پہ اس طریقے سے ارجسٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کو پریس کریں گے تاکہ آپس میں بلکل وہ جڑ جائیں اٹیچ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر سب آلووں کو آلو کی جو سلائسز ہیں ان کو دوسرے کے اوپر رکھ کے ان کے جو انیون کورنرز ہیں آپ ان کو کٹ کر دیں گے اور کٹ کرنے کے بعد اب ہم ان کو کر لیں گے جی ڈیوائیڈ اور اگر آپ یہاں پر چاہیے تو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں بڑے بڑے اس کے سلائسز بھی بنا سکتے ہیں مطلب بڑی بڑی فرائز بھی اور اگر آپ چاہیے تو اس کے کی کیوب فرائز بھی اس کی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے ہیں جیسے آپ کو پسند ہوں تو جب تک ہمارے سلائسز کی جو ہے وہ کٹنگ ہو رہی ہے تب تک اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور میری آواز کو فسٹ این سن رہے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس نوٹیفکیشن مل سکیں جی یہاں پر ہمارے کٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے اور ہم نے پھر اس کو چھوٹا چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا اور اب ہم کر لیں گے جی ان کو فرائز اور فرائز کرتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کا فلیم ہو وہ لو ہو اوائل کو آپ نے پہلے سے ہی گرم کر لینا ہے اور جیسے یہ تھوڑے سے رائٹ سے براؤن ہو آپ نے ان کو نکال لینا ہے اور بہت مزید کی خوشبو آ رہی ہے اور آپ دیکھ لیں اس کے اندر کوئی نمک مرچ مسالہ کچھ نہیں ہے لیکن یہ بنتے بہت ٹیسٹ ہی ہیں تو پلیز اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جی تو اب میں آپ کو دکھاتے ہوں ان کو ڈش آؤٹ کر کے اور ساتھ میں آپ کو دوں گی جی میں اونیسٹ ریویو کے کس طرح کے بنے آئیے اچھا جی یہاں پر ہماری جو بابل فرائز ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں ان کو آپ سوفل فرائز بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر ہماری ویسے فرائز ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ ہے جی ہمارا چارٹ مسالہ تو آپ اس کو پلیز رمضان میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اب رمضان آنے والا ہے تو پلیز اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اب میں آپ کو اس کا اونیسٹ ریویو دوں گی کہ کس طرح کی بنی ہے مہمہ نے کیسی بنائی ہے تو چلیے ٹرائی کرتے ہیں یہ ہماری ایک پٹیٹو بابل فرائی اور یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سوفل فرائی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسی بنی ہے بہت مزے کی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے اندر کوئی جو ہے وہ مسالہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جسٹ انڈا ہے کون فرار ہے اور ساتھ میں آپ چاہیں تو اوپر چارٹ مسالہ ڈھال سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ اکارڈنگ ٹو یور فریور تو پلیز اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تینکیو سو مچ اپنا اور اپنے گھنے والوں کا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے کر ایک رسپی کے ساتھ تینکیو سو مچ فور وچنگ